یا سایہ ساٹھ باب اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداون کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا کیونکہ دیکھ تاریخی زمین پر چھائے گی اور تیر گی امتوں پر لیکن خداون تجھ پر تالے ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمائع ہوگا اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاتین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ وہ سب کے سب اکھٹے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی اونٹوں کی کچاریں اور مدیان اور عفا کی سانڈنیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی وہ سب سب سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خداون کی حمد کا اعلان کریں گے قیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی نبائیوت کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے وہ میرے مذہبہ پر مقبول ہوں گے اور میں اپنی شوکت کے گھر کو جلال بخشوں گا یہ کون ہے جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی کابک کی طرف یقیناً جزیرے میری راہ دیکھیں گے اور ترسس کے جہاز پہلے آئیں گے تیرے بیٹوں کو ان کی چاندی اور ان کے سونے سمیت دور سے خداون تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کے نام کے لیے لائیں گے کیونکہ اس نے تجھے بزرگی بخشی ہے اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیوانیں بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے اگرچہ میں نے اپنے کہر سے تجھے مارا پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رحم کروں گا اور تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے تاکہ قوموں کی دولت اور ان کے بادشاہوں کو تیرے پاس لائیں کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی ہاں وہ قومیں بالکل ہلاک کی چاہیں گے لبنان کا جلال تیرے پاس آئے گا سرو اور سنوبر اور دیودار سب آئیں گے تاکہ میرے مقدس کو آراستہ کریں اور میں اپنے پاؤں کی کرسی کو رونک بکشوں گا اور تیرے غارتگروں کے بیٹے تیرے سامنے جھکتے ہوئے آئیں گے اور تیری تحکیر کرنے والے سب تیرے قدموں پر گریں گے اور وہ تیرا نام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون رکھیں گے اس لیے کہ تُو ترک کی گئی اور تجھ سے نفرت ہوئی ایسا کہ کسی آدمی نے تیری طرف گزر بھی نہ کیا میں تجھے عبدی فضیلت اور پشت در پشت کی شادمانی کا باعث بناوں گا تُو قوموں کا دودھ بھی پی لے گی ہاں بادشاہوں کی چھاتی چوسے گی اور تُو جانے گی کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یاکوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں میں پیتل کے بدلے سونا لاؤں گا اور لوہے کے بدلے چاندی اور لکڑی کے بدلے پیتل اور پتھروں کے بدلے لوہا اور میں تیرے حاکموں کو سلامتی اور تیرے عاملوں کو صداقت بناؤں گا پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا بلکہ تُو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاڑکوں کا نام حمد رکھے گی پر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے بلکہ خداوند تیرا عبدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا کیونکہ خداوند تیرا عبدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے اور تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے وہ عبد تک ملک کے وارث ہوں گے یعنی میری لگائی ہوئی شاخ میری دستکاری ٹھہریں گے تاکہ میرا جلال ظاہر ہو سب سے چھوٹا ایک ہزار ہو جائے گا اور سب سے حکیر ایک زبردست قوم میں خداوند این وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا آمین